امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت اور کیا الیکٹرک نے شہر بھر میں بشلی کے درینہ مسائل حل نہ کیے تو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلی ہاؤس کا گھراؤ بھی کر سکتے ہیں انصاف عدالتوں میں پامان ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے غریب لوگوں کا کوئی غریب آدمی جا سکتا ہے ہائی کورٹ کوئی غریب آدمی جا سکتا ہے سپریم کورٹ کوئی غریب آدمی چھوٹی عدالت کے اندر بھی اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے یہ انصاف ہے طاقتوروں کے لیے دولتمنوں کے لیے ہمارا خون پسینے کی کمائی لوٹنے والے اور کلور روپے کا وکیل کرنے والوں کے لیے اور اگر جسٹس گلزار صاحب کو کراچی کے لوگوں کا ذرا سا بھی درد ہے تو ا اٹھائیں یہ سارے حالات کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کا لائسنس کینسل کریں ہم اس کا دائرہ وسیع کریں گے اس میں پبلک کی انوالمنٹ بڑھے گی اور ہم میں انشارہوں کے اوپر بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم گورنر ہاؤس کا بھی گہراؤ کریں گے اور ہم سپریم کورٹ بھی ہزاروں لوگوں کو لے کر جائیں گے اس کی سریسٹری میں اور جا کر بیٹھ جائیں گے کہ جج صاحب انصاف کے لیے اپیل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچیں ہیں کچنگیز گورنر سے جو وفاق کا نمائندہ ہے جس نے اعلان کیا تھا حسد عمر کے ساتھ مل کر کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یہ گیارہ تاریخ کو اعلان کیا انہوں نے اور بارہ تاریخ اس سے زیادہ بترین لوڈ شیڈنگ ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کی طویل لوڈ شیڈنگ بشلی کی قیمتوں میں مرحلہ بار اضافے اور اوور بلنگ کے خلاف لیاقت مارکٹ جنا اسکوائر رفعہ عام سوسائیٹی مین بازار میں احتجاجی دھڑنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ اصل مسئلہ صرف کے الیکٹرک کا نہیں بلکہ حکمران اور حکمران پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے الیکٹرک کی سرپرستی کی ہے جو آج بھی چاری ہے جب دو ادار نو میں دوبارہ اس ادارے کو بیچا جا رہا تھا تو اس وقت اکتیس ارب روپے کی ایک لائیویلیٹی تھی جو ادا کرنے تھے کہ الیکٹرک کو مختلف اداروں کے تو زرداری صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ اکتیس ارب روپے ہم ادا کر دیں گے اور آپ اس کو دوسرے گروپ کو بیچ دیں ہمارے باپ کے پیسے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں ہمارے کراچی کے لوگ نوے فیصد ریوینیو دیتے ہیں سندھ حکومت کو اور اس وقت تو وفاد میں بھی یہ تھے مسئلہ کے الیکٹرک کا نہیں ہے مسئلہ عمران خان کا ہے مسئلہ زرداری کا ہے مسئلہ ایم کیو ایم کا ہے اور مسئلہ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے یہ حکومت ہے اس بات کی ذمہ دان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی کراچی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کمپنی سے تمام پارٹیوں کے حساب کتاب بنے ہو گئے تھے ادارہ ہمارا صحیح ہے ہمارا ادارہ ہے لیکن اس کو بیچا گیا اور اس کمپنی کو بیچا پہلے الجمعہ گروپ کو پھر اس کے بعد ابراج گروپ کو اور بیچنے والے ہماری یہی ساری پارٹیاں تھی اور ان سب کے اس میں شہر اس میں ان کے نوکری ہیں لاکھوں روپے کی ملینز کی وفاقی حکومت کا چھ سو پچاس ارب روپے کا ترتیاتی بجٹ منظور ہوا ہے منظور کرنے والے حکومتی پارٹیاں کون کون سی ہیں ایمکی ایم اور پی ٹی آئی ایک کا ایمن ہے ایک کا ایم پی ہے اور کراچی کا حصہ اس میں سے کتنا ہے اٹھارہ ارب روپے وہ بھی اتنے سارے جو پچھلے دو تین سال کے پروجیکٹ تھے وہ بھی آگے بڑھا دیئے وہ پچھلے سالوں میں کام نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہوگا یہ اٹھارہ ارب روپے بھی انہیں لگیں گے جو دو پرسنڈ یا تین پرسنڈ لگائیں صوبائی حکومت کا بجٹ دو سو تیتیس ارب روپے کا کراچی کا حصہ تین اشاریہ ایک ارب روپے تو کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ یہ خود رکھنے اوپر ظلم کرتے ہیں پہلے یہ اسیر رہے دیشتگردی کا اور جا جا کر جو ہے وہ سب کو سپورٹ کرتے رہے پھر حالات درہ بہتر ہوئے تو جا جا کے لائنے لگا لگا کر انہوں نے سپورٹ کر کے ہواوں کو ووٹ دیا فضاؤں کو ووٹ دیا اس شہر میں پوٹنشل بھی ہے اس کا کوئی حق مانگنے اور چھیننے والا موجود ہونا چاہیے صرف دوسوے بہاتے رہنا کا اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے چار سال گزار دیئے روتے رہو اور اپنے حساب کودے کرتے رو اختیار نہیں ہے لیکن میئر کی گاڑی تو پوری پوری مل رہی ہے ان کو دسٹرک چیئرمین کی گاڑیاں تو پوری آ رہی ہیں ان کے حساب تو چل رہے ہیں آپ ہمارے لئے اور میرے لئے اختیار نہیں ہیں ان کو